بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو سچا دوست کون ہوتا ہے اور اس کی وفاداری کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کا بیٹا محمد اسلم نوجوانی میں حد سے زیادہ بگڑ گیا بری محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا اور نشہ کرنا اس کا معمول بن گیا بہت سمجھایا لیکن بے سود بلکہ سمجھانے پر جواب دیتا کہ اببا جی آج کا ماحول ایسا ہی ہے اگر کسی کو تنگ نہیں کرو گے نا تو یہ دنیا والے تمہیں کھا جائیں گے تمہاری جو عزت آج ہو رہی ہے یہ میری جررتمندی سے ہو رہی ہے میں بولتا بیٹا یہ جررتمندی نہیں ودماشی ہے میں بہت پریشان تھا کہ بیٹے کو اس انگاروں بھری محفلوں سے کیسے نکالا جائے میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگتا اے میرے پروردگار مجھ گناہکار میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے کو کسی مشکل میں دیکھوں اور برداشت کر سکوں اے میرے پالنے والے میری ہر پریشانی آسان کر دے اور میرے بیٹے کو بچا لے میں دعا مانگتے وقت بہت روتا اور فریاد کرتا حاخر میری فریاد اللہ تعالی نے قبول کی اور میرا بیٹا سیدھی راہ پر چل پڑا میں نے ایک منصوبہ بنایا اور مجھے پختہ یقین تھا کہ اگر میرا بیٹا مان گیا تو میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو راہ راست پر لاسکوں گا بڑے انتظار کے بعد میرا بیٹا رات کو دس بجے گھر آیا میں نے اس سے بات کی بیٹا اگر تم پر کوئی مشکل آئے تو یہ تمہارے دوست تمہاری مشکل گھری میں ساتھ دینے کے بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے لیکن ہم ماں باپ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوگا بیٹا بولا اببہ حضور تم لوگ پرانے لوگ ہو کتنے بھولے ہو پرانی باتوں کو یاد کر کے ہم نوجوانوں کو مثالیں سناتے رہتے ہو ہاں آپ کے دور کے دوست میں مانتا ہوں مخلص ہوں گے لیکن ہماری یاریاں بھی کوئی کچھا دھاگا نہیں جو کہ آسانی سے ٹوٹ جائیں میں بولا بیٹا اسلم تم کو اپنے دوستوں پر کتنا مان ہے تو وہ کہنے لگا کہ اببہ جی اگر کوئی برا وقت آیا تو مجھے پختہ یقین ہے کہ میرے سب دوست میرے لئے قربانی سے گریز نہیں کریں گے میں بولا بیٹا ایک آزمائش ہے اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گا اگر میں جیت گیا تو تم وعدہ کرو کہ تم میری ہر بات مانو گے یہ سن کر بیٹے نے کہا اببہ جی آزمائش بتائیں تو میں بولا میں تمہارے دوستوں کا آزمانہ چاہتا ہوں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھ مخلص ہیں اگر پورے نہ اترے تو پھر تم یہ سمجھنا کہ تم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ بہت ہی گندی ہے ہاں تمہارے دوستوں کی آزمائش کے بعد میں بھی اپنے دوستوں کی آزمائش کراؤں گا اس کا فیصلہ بھی تم کرنا میں بولا تمہارے دوستوں میں سے جو تمہارا سب سے زیادہ گہرہ دوست ہو وہ بتاؤ تھوڑی دیر کے بعد اسلام بولا کہ فلاں آدمی میرا بہت ہی مخلص دوست ہے تو میں بولا صبح ہو اس کے گھر چلیں گے لیکن وہاں جا کر میں تمہارے دوست سے جو کچھ بولوں تم بس سنتے رہنا وہاں پر تمہیں بولنا کچھ نہیں ہے اسلام بولا ٹھیک ہے باجی اگلے دن میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اس کے دوست کے گھر پہنچ گئے اس کے گھر کی ایک سائٹ پر جانوروں کا بارہ تھا وہاں چار پائی پڑی تھی ہم چار پائی پر بیٹھ گئے نوکر کے ذریعے اس کے دوست کو بلایا دوست نے دعا سلام کے بعد ناشتے کا پوچھا میں نے کہا ہم ناشتہ کریں گے اس نے نوکر کو ناشتے کا کہا اور حیرانگی سے پوچھا کہ یہ اتنی سبسویرے آپ آگئے خیر تو ہے میں نے ایک تھنڈیاہ بھری اور بولا بیٹا تمہارے دوست اسلام سے ایک نقصان ہو گیا ہے تم اس کے دوست ہو اب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس کے لئے کچھ کرو وہ بولا چچا جی ہوا کیا ہے میں نے جواب دیا کہ آج رات اس سے جھگرے میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے ہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ تم اسے اس وقت تک اپنے پاس رکھو جب تک معاملہ کچھ تھنڈا نہ ہو جائے مگر اس کے لئے ایک سال بھی لگ سکتا ہے اور اس سے زیادہ عرصہ بھی گزر سکتا ہے تم اس وقت تک میرے بیٹے کو اپنی امانت سمجھ ہو گئے یہ بات سن کر اسلم کے دوست کے حواظ کھو گئے اور بدحواسی میں کہنے لگا اوہ چچا جی تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اتنا بڑا وصن میں نہیں اٹھا سکتا کہیں پولیس کو پتا چل جائے کہ قاتل میرے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا میں بولا بیٹا بھوٹ بہت سخت ہے تم ناشتہ تو کرنے دو لیکن اس نے ناشتے کے بغیر ہی ہمیں جانے کو کہا میں نے اسلم کل یار وہاں سے چل پڑا اب میں نے اپنے دوست کے گھر کی طرف رخ کیا اپنے دوست کے ڈیرے پر پہنچا ہمیں دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوا نوکر سے اقا تازہ کروایا اور ہمارے پاس آ گیا گلے شکوے کیے کہ یار تو بڑا بے وفا ہے کافی عرصے سے تو نے میرا کوئی پتا نہیں کیا میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ میرا یار ہمارے آنے سے بہت خوش ہے میں بولا یار میں آج ایک مشکل گھری میں تمہارے پاس آیا ہوں اس نے جواب دیا تم جتنی بھی مشکل میں ہو تمہارا یار تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گا لیکن پہلے ناشتہ ہوگا اور بعد میں گفتگو وہ گھر گیا ناشتہ لے آیا ناشتہ بہت ہی پرتکلف تھا ناشتے سے فارغ ہوئے تو یار نے مشکل کے بارے میں پوچھا میں بولا یار آج رات تمہارے بھتیجے سے جھگڑے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے بہت پریشان ہوں میرے بیٹے کو اپنے پاس پناہ دو یار بولا بس اتنی سی بات پر گھبرا رہے ہو یہ تمہارا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے تم فکر نہ کرو میرے چھے بیٹے ہیں اور ساتھ ماں یہ ہوا اگر پولیس کو پتا چل بھی گیا کہ اصم فلان جگہ چھپا ہوا ہے تو فکر مت کرنا میں اصم کی گرفتاری کے بجائے اپنے بیٹوں کو پولیس مقابلہ کرواؤں گا اگر یہ قربان ہو گئے تو پھر تمہارا یار اپنی قربانی دے گا میری قربانی کے بعد پولیس اگر اصم کو پکڑ کر لے جائے تو پھر میری مجبوری سمجھ کر مجھ پر ناراض نہ ہونا یار اگر تم یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے اگر واپس جانا چاہو تو بے فکر یہاں سے واپس چلے جاؤ اگر قتل ہونے والے آدمی کے وارثوں سے کوئی معاملہ تیہ ہو جائے تو پیسوں کی فکر نہ کرنا میرے بھارے پر ستر ایسی جانور موجود ہیں اگر ضرورت پڑے تو ان کو بیج کر اپنے بیٹے کی جان بچائیں گے میں نے اجازت چاہی اور وہاں سے چل پڑا کچھ دور جا کر واپس یار کے پاس آیا تو اس نے حیرانگی سے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنے یار کو تمام قصہ سنایا اور خواہی ظاہر کی کہ تم بھی اسلام کو سمجھاؤ کہ یہ غلط دوستوں اور محفلوں سے باز آ جائے اب اللہ کی مہربانی سے اسلام کے دل میں بھی بات سمجھ آ چکی تھی اسلام نے اٹھ کر مجھ سے اور میرے دوست سے معافی مانگی اور بے اختیار کہا بھرے دوستو آکے مشکل میں ڈالتے ہیں اور بھرے وقت میں کام نہیں آتے ابباجی آپ جیت گئے اور میں ہار گیا